کھانے کا سڑ جانا چاہے وہ پھل ہوں سبزیاں ہوں یا میٹ ہو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کیونکہ اگر یہ کھانا سڑتا نہیں ہوتا تو یہ جو بڑے بڑے امیر ادیوگ پتی جمع خور لوگ ہیں یہ شاید کھانے کو بھی اپنے لیے جمع کرنا شروع کرتے تھے جس طرح یہ پیسے کو جمع کرتے ہیں اور شاید غریب لوگوں تک یہ کھانا کبھی پہنچی نہیں پاتا عید پہ بھی کچھ اس طرح کا ٹرینڈ آج کل شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے ڈیپ فریزرز خرید لی ہیں اور قربانی کے گوشت کو ہم لوگ چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے اپنے ڈیپ فریزرز میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسی دوران ہمارے گھروں سے کچھ ہی دوری پر کچھ رین بسیروں میں، فٹ پات پہ، ہاسپٹلز میں، جگی جھوپریوں میں ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن تک کبھی عید کی وہ خوشیاں پہنچی نہیں پاتی اس سال دلی کے کچھ مسلمانوں نے ایک ایوینڈ کرا جس میں ہم نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ ہمیں دیں دلی میں تین کلیکشن سینٹرز کھلے ایک اوکلا میں، ایک جامہ مسجد میں، ایک ازاد مارکٹ میں اور اس سال ایک ہزار ستائیس کلو مٹن کلیکٹ ہوا لوگوں نے اس کے لیے ڈونیشن بھی دی اس کو پکوانے کے لیے اور ٹوٹل دو لاکھ پانچ ہزار چھ سو روپے جمع ہوئے اور کوئی چالیس سے پتالیس وولنٹیرز دن رات اس ایوینڈ میں لگے رہے اور ہم نے پچھے سی جگہوں پہ ایت کی خوشیاں منائی جہاں پر یہ دعوت کبھی پہنچی نہیں پاتی تھی اس پورے ایوینڈ کو ہم نے کیمرے میں کیپچر کرا تاکہ جو تنظیمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں اس طرح کا ایوینڈ ریپلیکیٹ کریں اس کو کوپی کریں تاکہ ہر سال ہم اپنی اید منا سکیں سب کی اید کچھ لمحے اس پورے ایوینڈ کی تیاری کے اور اس کے ایگزیکیوشن کے آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرنا چاہیں گے موسیقی 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 موسیقی